آج کا یہ ویڈیو دوستو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہیں جب آپ اپنی پڑھائی کے لیے ڈیلیو ریوٹین بناتے ہیں تو نورملی آپ اے فور شیٹ کا یا کوئی پیپر کا یوز کر کے بناتے ہیں آج کل ہر کسی کے پاس انڈرویڈ فون ہوگا مکسیمم اسٹوڈنٹ انڈرویڈ فون کا استعمال کرتے ہیں آج میں آپ کو انڈرویڈ فون کا صحیح استعمال کرنا سکھاؤں گا جتنے بھی پڑھنے والے سٹوڈنٹس ہیں آپ اپنے انڈرویڈ فون میں ہی ڈیلیو ریوٹین بنا سکتے ہیں ایک اپلیگیشنز کی ہیلپ سے اس اپلیگیشنز کے خاص بات یہ ہے کہ آپ کو سمائے سمائے پر نوٹیفائی بھی کرے گا جس بھی سبجکٹ کو پڑھنے کے لیے آپ جو ٹائم سیٹ کریں گے اس ٹائم پر آپ کو نوٹیفائی کرے گا اور وائس کے مادیم سے اس سبجکٹ کا نام بھی بتائے گا تو چلیے اس اپلیگیشنز کے بارے میں جان لیتے ہیں آپ اسے کیسے استعمال کریں گے اس اپلیگیشنز کو دوستو گوگل پلے سٹور سے یا آپ میرے ڈسکرپشن باکس سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اسے اوپن کر لیں گے اوپن ہونے کے بعد دوستو یہاں سے آپ گیٹ سٹارٹڈ پر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے آپ ٹائم ٹیون کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا آپ جتنے بھی سیڈل پلان کریں گے آپ کو یہاں پہ سو ہوگا آپ یہاں سے ٹیمپلیٹس کو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے کلینڈر بھی دیکھ سکتے ہیں اس اپلیگیشنز میں آپ یہاں پہ جتنے بھی بلوکس جو ہے سیڈل جو تیار کریں گے اس کا یہاں پہ بلوکس بن کے یہاں پہ دکھائی دے گا یہاں سے آپ ٹائم 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 پہ کلک کر دیں گے پلس آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ چوز کر لیں گے نیو بلوگ اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ آپ اپشنل ہے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں یا نہیں بھی لکھ سکتے ہیں چلے جیسے اگر مال لیجئے ہم صوبہ کا روٹین جیسے اگر روٹین بناتے ہیں تو صوبہ صحیح ہم بناتے ہیں تو چلی ہم یہاں پہ دیتے ہیں جیسے مال لیجئے یہاں پہ ہم آپ کو صوبہ میں رننگ کے لیے ہم روٹین بناتے ہیں رننگ کے لیے سیڈویل پلان کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم ڈال دیں گے رننگ اس کے بعد آس میرا 5 فیبر وری ہے تو یہاں پہ 5 فیبر وری رہے گا اس کے بعد مال لے جئے مورننگ کے سمیمے جسے مال لے جئے ہم صوبہ 6 وجے مورننگ میں اٹھیں گے اس کے بعد ہم رننگ کریں گے 7 بجے تک تو یہاں پہ ٹائم کو چوز کر لیں گا اور یہاں سے ایم پی ایم آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے چوز کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ ریپیٹ والے آپشن پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کلک کر کے اس کو ڈیلی آپشن پہ کلک کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اس سائن والے بٹن پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ ڈسکرپشن دے دیں گے ڈسکرپشن آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں شلیئے جیسے مالے جی ہم رننگ اس کا ڈسکرپشن دے دیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ ٹیک چوز کر لیں گے آپ کو یہاں پہ بہت سارے ٹیک دیا ہوا ہے آپ یہاں سے ٹیکس کو چوز کر لیں گے یہاں پہ آپ ٹیکس جو ہے بنا بھی سکتے ہیں آپ نیو ٹیک پہ کلک کر کے آپ یہاں پہ جیسے دے دیئے رننگ تو آپ رننگ لکھ دے گے اس کے بعد یہاں سے دوستو آئیکن چوز کر لیں گے کہ آپ نے رننگ کے لیے ٹیکس جیسے بنا رہے ہیں تو آپ یہاں سے رننگ استعمال کر رہے ہیں رننگ کا یہاں پہ ایک آئیکن چوز کر لیں یہاں سے آپ کلر چوز کر لیں گے اس کے بعد دوستو اس سائن والے بٹن پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے دوستو نوٹیفکشن آپ کیا چاہتے ہیں نوٹیفکشن میں آپ یہاں سے کلک کر کے اس کو آپ یہاں سے چوز کر لیں گے اس کے بعد ایٹ سٹارٹ اس کا مطلب ہے دوستو اگر مال لیجئے ہم صوبہ چھ بجے رننگ پہ جانا چاہ رہے ہیں تو جانے سے دس منٹ پہلے ہم کو یا پانچ منٹ پہلے ہم کو نوٹیفکشن آ جائے تو آپ یہاں سے جیسے مال لیجئے بیفور سٹارٹ تو بیفور سٹارٹ آپ فائی مینٹ دس منٹ جتنا بھی دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے دے کے اس کو ڈیسائٹ کر لیں گے چلے ہم مال لیجئے ہم کو جب تائم سٹارٹ ہو جب صوبہ چھ بجے تب ہی ہم کو نوٹیفکشن آئے تو آپ یہاں سے ایڈ سٹارٹ پہ کلک کر کے اس کو چوز کر لیں گے اس کے بعد پلے وائس اور پاپ آف بینڈو آپ اسے سیلیکٹ کر لیں گے پاپ آف بینڈو کا مطلب ہے جو بھی آپ نے سیڈیول پلان کیا ہے اس کا جب نوٹیفکشن آئے گا تو آپ کے ڈسپلے پر سو ہونے لے گا اور پلے وائس کا مطلب ہے آپ نے کسٹم میسیج میں جو لکھا ہے جب نوٹیفکشن آئے گا تو ساؤنڈ کے مادھیم سے آپ کو اس سیڈیول کا ساؤنڈ پلے ہوگا اس سے آپ کو پتا بھی چل جائے گا کہ میرا اس کام کے لئے سمائے ہو گیا ہے چلیے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ کیسے ورگ کرتا ہے اس کے لئے دوستو ہم کلک کریں گے پلس آئیکن پہ اس کے بعد یہاں سے چوز کریں گے نیو بلوک ابھی کا ٹائم ہو رہا ہے 8 بچ کر کے 49 منٹ تو جیسے ہم ابھی دینر کا ٹائم ہو رہا تو ہم سیلٹ کر لیتے ہیں دینر کے لئے اس کے بعد یہاں سے ٹائم چوز کر لیں گے 8 بچ کر کے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ 8 بچ کے 40 منٹ میں ہم چاہیں گے دینر کرنے تو 8.40 سے 9.40 تک ہم دینر کریں گے اس کے بعد یہاں سے ہم چوز کر لیں گے ڈیلی کا اس کے بعد یہاں سے ہم ڈسکرپشن مجھے دیتے ہیں آپ کا ڈینر اس کے بعد یہاں سے ٹائم چوز کر لیں گے ایٹنگز کا اس کے بعد ایٹ سٹارٹ پہ کلک کر کے ہم یہاں سے پلے وائس اور پاپ اپ ویڈنو دونوں کو سیلٹ کر لیں گے اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے ڈینر اس کے بعد یہ سائن والے بٹن پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد اس سائن والے بٹن پہ کلک کر دیں گے تو جیسے ہی آپ کا آٹھ بچ کے چالیس منٹ میں ہوگا تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن آئے گا اور ساؤنڈ پلے ہوگا جیسے کی دیکھ لیجئے کیسے تو اس طریقے سے آپ کے پاس ساؤنڈ پلے ہوگا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ کا اس کام کو کرنے کے لیے سمائے ہو گیا ہے اگر آپ کو یہ بڑیو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ کے مند میں کوئی کنفیوزن ہے کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمٹس میں سوال پوچھ سکتے ہیں